السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ دوستو دس سال کا ایک بچہ جو نیوز پیپر بیشتا تھا فرسٹ بیٹلر پسٹینٹ یس گائز میں بات کر رہا ہوں اے پی جے عبدالقلام سر جی کے بارے میں دوستو ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرنے والے جن کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو کہتے تھے if you want to shine like a sun فرسٹ برن like a sun دوستو اے پی جے عبدالقلام سر جی 15 اکٹوبر 1931 میں رامیش ورمہ پامل مسلم فیملی میں پیدا ہوئے تھے دوستو پامل مسلم فیملی میں جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہاں پر ایک گاؤں تھا رامیش ورم اس گاؤں میں ان کا گھر تھا دوستو گھر تو بہت زیادہ چھوٹا تھا بٹ فیملی بہت بڑی تھی دوستو چار بردر اور ایک سسٹر جن میں سے سب سے چھوٹے اے پی جے عبدالقلام سر جی تھے دوستو اے پی جے عبدالقلام سر جی کے جو فیملی تھی انہیں منی پرابلم تھی اور اے پی جے عبدالقلام سر جی نے سوچا کہ وہ نیوز پیپر بیچیں گے دوستو اب نیوز پیپر بیچنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ جب وہ نیوز پیپر بیچیں گے تو وہ پہلے نیوز پیپر کو اچھے سے پڑھ لیں گے اس کے بعد بیچیں گے دوستو اے پی جے عبدالقلام سر جی کو نالج حاصل کرنے کا بہت شوق تھا تو جب بھی وہ نیوز پیپر بیچتے تھے تو پہلے اسے اچھے سے پڑھ لیتے تھے دوستو اے پی جے عبدالقلام سر جی ففت کلاس میں پڑھتے تھے اور ان کا ایک بیسٹ فرینڈ تھا رام مدھا شاشتری دوستو ایک دن اے پی جے عبدالقلام سر جی سر جی کی کلاس کو ایک نئے ٹیچر پڑھانے آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلم اور ہندو ساتھ میں بیٹھے ہیں جیسے اے پی جے عبدالقلام سر جی اور ان کے بیسٹ فرینڈ رام مدھا شاشتری جو ساتھ میں بیٹھے ہیں جن میں سے ایک مسلم اور ایک ہندو ہے تو جو اے پی جے عبدالقلام سر جی کہتے ہیں دوستو ایک دن اے پی جے عبدالقلام سر جی کا گول تھا کہ وہ پلین فائٹر بنیں گے دوستو یہ جو ان کا گول تھا یہ ان کے گرو جی کی وجہ سے تھا دوستو ایک دن اے پی جے عبدالقلام کے سر جی بچوں کو چڑیوں کے برڈز کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ وہ کیسے اڑتے ہیں دوستو بیس منٹ تک سمجھانے پر بھی کسی بچے کو کچھ سمجھنا آیا تو سر نے سوچا کہ وہ سکول کی چھٹی کے بعد سر نے پوری کلاس کو ندی کنالے لیا اور وہاں پر دکھایا کہ برڈز کیسے اڑتے ہیں اور انہوں نے برڈز کی ٹیل کی پوزیشن سے لے کر برڈز کے پنکھوں کی شیپ تک سب کچھ سمجھایا دوستو اے پی جی عبدالقلام سر جی نے جب ان برڈز کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی وہ کسی دن اپنا ایک پلین بھی اڑائیں گے دوستو تب ہی اے پی جی عبدالقلام سر جی کہتے ہیں small aim is a crime have a great aim دوستو لیکن وہ اپنے aim میں unsuccessful رہے تھے دوستو اب سمجھاتا ہوں کیسے 1955 میں اے پی جی عبدالقلام سر جی مدراز institute of technology میں aerospace of engineering کے فیلڈ میں admission لیتے ہیں اب دیکھو admission لیتے ہیں تو project تو ملے گئی تو انہیں ایک project ملا low level attack aircraft بنانے کا تو جب اے پی جی عبدالقلام سر جی نے اپنا model پروفیسر کو دکھایا تو پروفیسر کو وہ model پسند نہیں آیا تو پروفیسر نے کہا کہ نیا model بنا کھلاو اب اے پی جی عبدالقلام سر جی نے سوچا کہ نیا model بناتے بناتے ایک مہینہ تو لگ جائے گا تو اے پی جی عبدالقلام سر جی نے کہا پروفیسر سے کہ مجھے ایک مہینہ کا وقت دے دو میں بنا لاؤں گا لیکن پروفیسر نے کہا کہ ایک مہینہ نہیں ہے صرف اور صرف تین دن صرف تین دن میں بنا کھلاونا ہے دوستو اے پی جی عبدالقلام سر جی شوق ہو گئی کہ صرف تین دن میں بنا کھلاونا ہے تو اے پی جی عبدالقلام بنا سوئے اس model پر کام کرتے رہے اور انہوں نے ایک بہت اچھا model تیار کیا اور جب وہ پروفیسر کو دکھایا تو پروفیسر شوق ہو گئے وہ model بہت اچھا تھا جو کہ پروفیسر کو پسند آیا اور پروفیسر نے کہا کہ تین دن میں یہ model بنانا impossible تھا بٹ پروفیسر نے ایک وارننگ بھی دی تھی اے پی جی عبدالقلام سر جی کو کہ اگر تین دن میں نہیں بنا کے لیا تو سکولرشپ بھول جاؤ تو اے پی جی عبدالقلام سر جی نے وہ تین دن میں اپنے سکولرشپ کے لیے بنایا تھا تو پروفیسر شوق ہو گئے کہ تین دن میں بنانا بہت مشکل کام ہے تو انہوں نے لیکن اپنی سکولرشپ کے لیے وہ پوسیبل کر دیا تین دن میں بنانا دوستو تب ہی اے پی جی عبدالقلام سر جی کہتے ہیں سکسیڈ in your mission you must have single minding diversion in your goal دوستو جب انہوں نے انجینیئرنگ کمپلیٹ کی تو وہ انڈین ائر فورس آف دہرہ دون میں انسکسسفل رہے اب بتاتا ہوں کیسے دوستو پچیس لوگ تھے جن میں سے آٹھ کا سلیکشن ہونا تھا صرف اور صرف آٹھ کا سلیکشن ہونا تھا لیکن اے پی جی عبدالقلام سر جی نائنٹ آئے صرف ایک پوزیشن سے ان کا سپنا سپنا رہ گیا دوستو اے پی جی عبدالقلام سر جی نے لکھا بھی ہے my journey transforms dreams into action میں it is only when we are faced with failure do we realize that these were always there within us we only need to find and move on with our lives دوستو جب وہ دے انڈین ائر فورس میں انسکسسفل رہے تو بی ایک انڈین ایر فورس میں انہوں نے �� نے ایک انہوں نے پس پاکہ دیفنس ریسرچ انڈ دیولپمنٹ اورگنایزیشن میں انہوں نے انہوں نے اور دو تین سال کے بعد وکرم سارا بھائی کے انڈیا نیشنل سپیس ریسرچ آس پارک میں وہ پروموٹ ہوئے اور مشن جو تھا ان کا انڈیا کے پہلے راکٹ میں انہوں نے وہ بیٹھے اور اسے اڑایا انڈیا کے پہلے راکٹ جو تھا تب انہوں نے مزائل مین کہا جاتا ہے انڈیا کے پہلے راکٹ میں وہ بیٹھے تھے اور اسے اڑایا تھا لیکن دوستو اے پی جے عبدالکلام سار جی کو مزائل مین جو ہے نا وہ سکسس کی وجہ سے نہیں کہا جاتا ہے ایک فیلیر کی وجہ سے کہا جاتا ہے دوستو آجے چلے ویڈیو میں بتاتا ہوں کیسے دوستو جو وہ راکٹ تھا وہ کیرالہ میں ایک گاؤں تھمبا گاؤں سے لانچ ہونا تھا لیکن نہ ان کے پاس کوئی ورکشاپ تھی اور نہ کوئی ریسرچ فیسلیٹی تب ہی اپی جردالکلام سار جی کہتے ہیں we should not give up and we should not allow the problems to defeat us دوستو تھمبا گاؤں کے old چرچ کو انہوں نے ورکشاپ بنے لیا اور اسی کے بریشپ کو آفیس ایک جگاڑ اس کے بعد راکٹ کو لانچ پیڈ تک لینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس تو انہوں نے راکٹ کو لانچ پیڈ تک سائیکل اور بیل گاڑی میں لیا تھا سچ ہے یہ سائیکل اور بیل گاڑی میں لیا تھا دوستو 1969 اے پی جے عبدالکلام اس روز سٹیلائٹ کا جو پروجیک تھا اس کے ڈائریکٹر تھے لیکن 1976 اپل کو ان کے فدر کے ڈیتھ ہو گئی لیکن تن بھی انہیں ہار نہیں مانی اور وہ کوشش کرتے رہے ہار نہیں مانی تھی اسی فیلر کی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے میزائل مین کیونکہ دیکھو جو اب اب اگر ہم اپنے فدر کو کھو دیں گے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے اور پھر ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اے پی جے عبدالکلام سرجی نے اپنے فدر کو کھویا لیکن تب بھی اسی کام پر لگے رہے اور اس کے بعد جب وہ جب وہ راکٹ آگسٹ 1979 کو لانچ ہوا تو کچھ ٹکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ بے آف بینگال میں گر گیا اب سارے سوال جو لوگوں کے تھے وہ اے پی جے عبدالکلام سرجی کے اوپر اٹھے اور انہیں کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے ہوا آپ نے دھیان نہیں دیا راکٹ پر لیکن اس رو کے چیئر مین ستش دھون نے ساری پرابلم جو تھی وہ خود پر لے لی تب ہی اپی جے عبدالکلام سرجی ان کی تاریف کرنے کے لئے کہتے ہیں leader must have vision and passion and not be afraid any problem instead he should know how to defeat integrity فیرکہ ایک سال بعد polar satellite launch vehicle PSLV and SLVB project 18 جولائی 1980 کو روہینی 1 satellite launch 1 انڈین اینڈین سپر ایک سکور ایک سکورٹ کلپ آف سپیس فیرنگ نیشن کا سکسٹھ میمبر بنا اس کے بعد کچھ اور سکسسفل سکسسفل مشنس رہے جیسے اگنی اور پرتوی اور 1981 میں اے پی جے عبدالکلام سرجی کو پدما بوشڑ اوارڈ سے نوازا گیا اس کے بعد 1990 میں پدما بوشڑ اوارڈ سے نوازا گیا اور 1997 میں بھارت رتنا سے نوازا گیا دوستو بھارت رتنا سے اپنے جو کلام سارجی کو نوازا بس اور وہ تھی پوکڑن ٹو دوستو یہ ایک نوکلئر بوم ٹیسٹنگ تھی جو کہ انڈیا نے سیٹلائٹ سے چھپ کر کی تھی اور جاپان اور امریکا کی وارننگس کے بااد بھی یہ نوکلئر بوم ٹیسٹ ہوا تھا دوستو جب وہ جب اپی جی عبدالکلام سارجی ڈی آر ڈی آر ڈی آر سے ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے انہا یونیورسٹری میں پڑھنا شروع کیا دوہزار ایک میں جب وہ انہا یونیورسٹری میں پڑھنے جا رہے تھے تب انہیں ایک کال آئی اور وہ کوئی عام کال نہیں تھی اس کال پر بات کرنے والے تھے تب کہ وزیر آزم شری اٹل بیہاری واشپائی جی اور انہوں نے کیا کہا ایپی جے عبدالکلام سر جی سے کہ ایپی جے عبدالکلام سر جی جیسا پریزیڈنٹ انڈیا کو چاہیے یعنی کہ صاف صاف کہیں تو ایپی جے عبدالکلام سر جی کو ایک موقع مل رہا تھا پریزیڈنٹ بننے کا اور ایپی جے عبدالکلام سر جی نے وزیر آزم سے دو گھنٹے مانگے کہ دو گھنٹے بعد میں اپنا آنسر دیتا ہوں اور ایپی جے عبدالکلام سر جی نے کیا آنسر دیا دوستو ایپی جے عبدالکلام سر جی انڈیا کے الیونتھ پریزیڈنٹ بن گئے اور اس کے بعد جب انہیں اٹیک آیا تھا تب بھی وہ شیلونگ انڈین انسیٹیوٹ آف منیجمنٹ میں پڑھا رہے تھے یعنی کہ انہیں پڑھائی سے اتنا پیار تھا کہ جب انہیں ہٹ اٹیک آیا تھا تب بھی وہ کسی جگہ پر پڑھا رہے تھے سو دوستو اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو تو مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں ایک ففت کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں تو مجھ سے بہت سی گلتیاں ہوتی ہیں تو مجھے معاف کر دینا اور کمٹ سکشن میں لکھ دینا کہ میں نے کہاں پر گلتی کی ہے اور آج کی سولی وڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں کسے اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ